کیا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ہانی ٹھیک ہے موزن بھائی ٹھیک ہے اللہ اس مردے مزدوری کے لیے کبھی ائرپورٹ پہ جانے کا اتفاق ہونو تو وہاں پہ بڑے دلخراج سین دیکھنے کو ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ چل رہا ہے جونسی ٹیم بھی جیتے گی وہ سمی فائنے میں پہنچ جائے گی دعا یہی کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم انشاءاللہ جیت جائے گی تو میچ بڑا دلچسپ ہے فیلال بنگلہ دیش جو ہے وہ بیٹنگ کر رہی ہے آج ہم جو ہے وہ ٹور پہ جا رہے ہیں تو میرا تو دلچارہ ہے کہ میچ پورا دیکھ کے ہی ہم جائیں لیکن پیکنگ ویرا جو ہے وہ مینک کرنی ہے نہیں نہیں پیکنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے کچھ کپڑے جیکٹس اپ پر اس میں رکھ دی گئی ہیں اور اس میں کچھ گیڈرڈ رکھے ہیں ہم نے جس میں یہ 360 ہے پاور بینک ہے ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ میری گو پرو جو ہے وہ نہیں مجھے مل رہی وہ جب ہم سے آلکورٹ کے ایتے نے دو دن پہلے تب میں ساتھ رکے گیا ہوئے تھا جس کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی تھی جب میرا موبائل خراب تھا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں رہ گئی ہے اور ہیلمنٹ میرا جو ہے وہ بلکل سونا ہے اس پہ گو پرو لگانی تھی میں نے میں ابھی دھونڈ رہا ہوں شاید گھری ہو کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں گھر لے کے آیا تھا کہ نہیں لے کے آیا تھا نہاد ہو کہ میں تو بالکل ریڈی ہو گیا ہوں ابھی انتظار ہو رہا ہے جو میرے ساتھ میرے پارٹنر جانے والے ہیں ٹور کے اوپر پہلی اننگ جو ہے وہ ہو چکی ہے ختم ایک سو بیس گینوں پہ ایک سو اٹھائی سن چاہیے پاکستان کو بہت ہی لاجوا باالنگ کی ہے پاکستان نے اب انشاءاللہ بیٹنگ میں ایک پارٹنرشپ لگی تو پاکستان سمی فائنل میں چلا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان جانے والا ہے سمی فائنل میں پاکستان میں جی چکا ہے اور سمی فائنل میں پہنچ گیا یہ کشم ہی ہوا ہے انجی جا رہا ہوں میں ٹور پہ ٹھیک ہے کھوی باہ ہوں ہی 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 کرنا ہے ہیر vy کسی نہیں جائنا ہے ہی ہے سیکھوی ہر ہاں ساتھ ساتھ بچوں کے کام جو ہے وہ بھی کرنے بہتا ہے مکر میں نہیں کونے مکر میں نہیں کوب بلا آم دم یان کدھر جانا ہے کتے جانا ہے یہ ہے میری بائیک مدسر بھائی اور زین بھائی ماشاءاللہ مہین بھائی ٹھیک ہے م الدبھائی ٹھیک ہے اللہ ریز بھائی مدسر بھائی دی مہنم بھائی کی تھوڑی سیмет مہین ارادہ نہیں ہے مارے صاحب جانے کا سون سن مہین بھائی بعد مہین بھائی کو کشتے ایان کہہ رہا تھا میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی ٹور پہ جانا ہے بہت رو رہا ہے بہت رہا ہو بابا انو میل لو پاری کار لو میری لاڈی میری چیڑی کیا ہوا آنڈی تو آنڈو بھی لائک جانے ہیں یہاں پہ چاہتو لائک جانے ہیں نا چاہتو جی آنڈو موڑ ساہتے لائک جاؤا یہاں بچوں کی وجہ سے پھر بندہ پریشان ہو جاتا آنڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے میٹر جو ہیں وہ زیرو زیرو پہ کر لیں تاکہ اندازہ ہوتا رہے کہ ہم کتنا سفر تیگ کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اپنا سفر اللہ اکبر ٹائم جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پونے دو گاؤں سے تین سے چار کلومیٹر آگے آگے ہیں اور گاؤں سے جب نکر رہے تھے جب بچے روتے ہیں نا تو وہ بندے سے تھوڑا برداشت نہیں ہوتا نرم دل بھی کچھ ہوتے ہیں لوگ میری طرح کے آیان جیسے رو رہا تھا تو میں تھوڑا سا میرے دل میں کہہ سکتے ہیں آپ تھوڑی سی تکلیف تو میں نے سوچا جلدی یہاں سے جتنی نکلیں گے ابھی ہم آپس میں کنیکٹڈ ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو دوست جو لوگ باہر جاتے ہیں مزدوری کے لیے کبھی ائرپورٹ پہ جانے کا اتفاق ہونا تو وہاں پہ بڑے دلخراج سین دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بڑے بڑے جب اپنوں کو چھوڑنے کے لیے کو آ رہا ہوتا ہے اور کوئی اپنوں کو لینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو وہ سین سارے دیکھ کے بندے کا دل جو ہے وہ بھر آتا ہے تو خیر ہم حالانکہ پاکستان کے اندر ہی جا رہے ہیں اور ہمارا ٹور بھی جو ہے وہ زیادہ زیادہ داس دن کا ہوگا تو پھر بھی جو ہے وہ دل جو ہے وہ بھر آیا تھا تو امی جو ہے وہ الویدہ کرتے ہوئے رو پڑی تھی تو یہ سین ہوتا ہے تو خیر مجبوری کے تحت جانا پڑتا ہے تو خیر ہمارا سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے میرے ہی بائک پہ نا یہ والا شیشہ جو ہے یہ تو صحیح ہے لیکن رائٹ سائل والا جو گلاس ہیں یہ نہیں ہے یہ ٹوٹ گیا ہوگا تو یہ ہے بہت زیادہ ضروری اس کے بغیر سفر کرنا بہت مشکل ہوگا کوشش یہی ہے کہ سیالکورٹ سہی کہیں یہ لگوالیں نہیں تو اگلا سفر جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوگا میرے لیے کیونکہ جب آپ رائٹ سائل پہ کسی کو کراس کرنا ہو نا جب آپ نے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے سے کوئی گاڑی تو نہیں آرہی تو اس لیے رائٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے رات پر بلکل تھوڑی ہی بارش ہوئی تھی زیادہ نہیں ہوئی تھی اور اس روڑ کا بحال چیک کر لیں یہ مین اڈہ ہے اور اس کے اندر پانی کھڑا ہے سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے فول گر نہیں ہے دریجنا پی ایس او جنہی سولہ سو روپے کا پٹرول ڈالا کچھ پہلے بھی تھا اور ٹینک ہو گیا فول ہوا چیک کا چھڑو یہ شیشہ ایک ملا ہے سیوریج کا تو نہیں ملا لیکن یہ اس سے کام چلائیں گے یہ والا میرر بھی ہمارا لگ گیا اور یہ بھی لگ گیا میں نے جتنی بھی ڈرائیونگ ابھی تک کی ہے انتہائی محتاط ہوگے کی ہے کیونکہ میرے پاس میرر نہیں تھے تو میں بہت سلو جا رہا تھا زیادہ تر میں پیچھے ہی رہا ہوں مسئلہ یہ آ رہا تھا رائٹ والا میرر نہیں تھا کسی کو میں نے کراس کرنا ہوتا تھا مجھے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یہ بہت غلط ہے یہ جو بچے کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ موت سے کھیلنے والی بات ہے یہ جیسے کہ انہوں نے کیا ہے بہت بہت شکریہ بڑی مرمانی بہت شکریہ یہ جو ٹیوب ہے میری یہ اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے ابھی تو بیٹھا نہیں ہوا تھا یہ ویسے میں نے پیچھے رکھی ہوئی تھی کہ جہاں پہ تھکوں گا اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا لیکن یہ مجھے پتا نہیں چلا یہ پیچھے سے کہیں یہ اس کی رسی کٹ گئی ہے اور نیچے گر گئی ہے ابھی یہ بھائی مجھے دیکھ گئے ہیں انہوں نے پکڑیا اور میرے پیچھے بھائی گئی ہے تو بہت بہت ان کا شکریہ تو اس لحاظ سے بھی میرے ذہن میں آیا کہ وزیر آباد جو ہے نا ابھی اس لحاظ سے بھی فیمس ہو گیا کہ یہاں پہ عمران خان جو ہیں ان کو گولیاں لگی تھی میں سب وے پہ 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 پہنچ چکا ہوں جہاں سے ہم برگر اڑائیں گے اور کچھ چیزیں اور اڑائیں گے یہ دوست ہمارے پہلے سے پہنچ چکے ہیں لیں جی ہم بھی پہنچ گئے ہیں یہ جو لگے ہوئے نا یہ ہیں رفلیکٹر تو پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید یہ خوبصورتی کے لیے لگائے ہوئے ہیں لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ یہ اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ رات کو آپ کو رستہ جو ہے وہ کلیر نظر آتا لیں جی ابھی ہم چاہے پینے کے لیے بکھیں گرمہ گرم چاہے چاہے پینے سے آنکھیں کھلیں گے اور سفر اچھا ہوگا مزا ہے آنکھیں کھلی ہیں تو ابھی بیٹھے بیٹھے ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے چاہے الحمدللہ پینی ہے ہم نے یہ ہے مدسر بھائی کی بائیک اس کی جو ڈسک بریک ہے یہ ہے اس سائیڈ پہ اور یہ ہے ہمارے والی بائیکن سزوکی اس کی دوسری سائیڈ پہ ہے یعنی آفوزٹ اور یہ ہے زین بھائی کی بھی اس سائیڈ پہ ابھی چاہے ہم نے پی لی ہے کنہ رہا گیا اسلام آباد تیر سو کلو چاہے پینے کے بعد ہم نے اگلا سفر شروع کر دیا تھا دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں بائیک پہ بیٹھے ہوئے سفر ہمارا جو ہے وہ کافی ہے ابھی سفر ہمارا جاری ہے ابھی ہم رکے تھے پیاس لگی رہی تھی تو ایک پٹرول پمپے جیسے ہی ہم رکے ہیں سب سے پہلے تو لائٹ گئی ہے ابھی تو جنرنیٹر بھائی نہ آن کر دیا اس کے بعد وہ ادھر کولر لگا ہوا ہے وہاں پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے پھر ہم نے سوچا کہ دکان سے پانی پیتے ہیں اور یہ دیکھیں ادھر بھی تالہ لگا ہوا ہے پوسم جو ہے وہ ہو گیا خراب اور بارش تیز ہو گئی ہے کہیں رکنا پڑے گا ہمیں زین بھائی اور مدسر بھائی جو ہیں وہ پیچھے ہیں میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا اب پتہ نہیں وہ کہیں رکے ہوئے ہیں کہ یہ وہ بھی آ رہے ہیں خیر میں ویسے جو ہے نا تھوڑا آگے تھا تو جو ہمارا اپس میں رابطہ تھا نا وہ ہو گیا تھا ڈسک نیکٹ تو اب پتہ نہیں کیا سین ہے میں تو چلتے ہی جا رہا ہوں اب اللہ کرے کوئی پٹرول پمپ جلدی آ جائے تو وہاں پہ پھر میں رک جاؤں تو پھر ان سے رابطہ کرتا ہوں اور یہ ہی سنا تھا کہ آئیڈیا تو تھا کہ بارش ہوگی لیکن یہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی آ جائے گی ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے نا یہاں پہ گوجر خان رک جانا ہے تو وہاں وہ یہاں سے تھا جہاں پہ ابھی ہیں نا ہم تیس کلومیٹر تو ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں پہنچ جاتے ہم لیکن بارش جو ہے وہ رستے میں ہی آ گئی ہے میں جو ہے نا ابھی رک گیا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں بائی لوگوں کا گاڑی جو ہے وہ میں نے اس چھپڑے کے نیچے تھڑی کر دی ہے یہاں پہ نا ابھی موسم بہت خراب ہے تو اس لیے ہم رکے ہیں نیچے کر لو تاکہ چیزانے لیے ہم پاچھتا کہ جان دو ہم چھائے پی رہے ہیں بار بارش ہو رہی ہے ابھی ہم رکے ہوئے ہیں چھائے پیتے ہیں پھر سوچتے ہیں آگے جانا ہے کہ یہاں تھوڑا اور انتظار کرنا ہے بارش اٹھیں چاہے بھی ماشاءاللہ بہت مزید ہے مکرم بھائی نے مجھے کہا ہے کہ میری ویڈیو بناو اور اس میں خود ہی بولو اور بتاؤ کہ میں بہت تھک گیا ہوا ہوں اور ابھی میں رست کر رہا ہوں لیکن بارش میں بھی سفر کرنے کا ایک اپنی مل ہے سپیل تو آپ سلو رہتی ہے لیکن سوال آ جاتا ہے بار ابھی بھی شدید بارش ہو رہی ہے ہم اپنے ہوتر کے کمرے میں پہنچ چکے ہیں کچھ چیزیں سوکی ہیں کچھ گیلی ہیں اصل دیویچنل ساڈے کول ہوگی ہے ٹراؤزر بھی تھا وہاں ہم نے نہیں پینا ہے یہ ہماری ہوتی تھی بس یہ ایک ہی بند ایک ہی پینٹ کے جو رہو گئی لیو لینج شکر الحمدللہ لینج تو گو پرو جو ہے نا وہ میں گھر پہ بہت زیادہ ڈونڈ رہا تھا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ جب ہم سے آلگوڑ گئے ہوئے تھے نا تو گو پرو میں نے دے دی دی مدسر بھائی کو گو پرو یہ والی وہ پھر مدسر بھائی سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے پاس ہے اس لیے پھر جو ہے نا وہ شکر الحمدللہ مجھے مل گئی تو یہ جو ویڈیو آتے ہوئے بنائی ہے پھر وہ پرو سے بنائی ہے بائیک کے اوپر پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ شاید کہیں گم ہو گئی ہے کہیں رہ گئی ہے لیکن شکر الحمدللہ وہ مدسر بھائی کے پاس تھی تو وہ میرے تک پہنچ گئی تو خیر آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی دعاو میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ابھی ہم گوجر خان میں ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ